ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے ناظرین امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی دباؤں اور نسخوں سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں گے دوستو آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بلکل نائے زبردست دیسی نسخے کے ساتھ آج کا ہمارا نسخہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی کامیاب زبردست ہے کہ بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے نادانیوں کی وجہ سے جن کی منی یعنی ویرے بلکل پانی جیسا پتلہ ہو گیا اور بغیر ارادے کے بغیر اختیار کے وہ نکلتا رہتا ہے پیشاب سے پہلے نکلتا ہے پیشاب کے بعد بھی لارا سے ٹپکتا ہے یا وہ لوگ کے جن کی بہت ہی زیادہ جن ادھات جا رہی ہے یا احتلام ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ رامبار ہے زبردست ہے اگر اسے بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی منی گاڑی ہو جائے گی ویرے گاڑا ہو جائے گا اور یہ سمسیائیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں نسخہ کس طرح سے بنانا ہے کونسی دوائے لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے دوستو نسخہ نوٹ کر لے آپ کو لینا ہے سمندر سوک پچاس گرام تخمے تالمہ کھانا پچاس گرام تخمے ریحان پچاس گرام یہ ساری چیزیں آپ پچاس پچاس گرام لے لیں اور ان کا بالکل ہی باریک پاورڈر بنا لیں جب باریک پاورڈر ہو جائے اسے چھان لیں چھاننے کے بعد جو دوائے حاصل ہو اسے آپ حفاظت سے رکھیں اور استعمال کرنا اور کھانا شروع کر دیں طریقہ بھی سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ گرام یہ دوائے صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور پانچ گرام یہ دوائے رات کو سوتے ڈائم دودھ کے ساتھ استعمال کریں کھٹی چیزوں کا بادی چیزوں کا پریز کریں اور لگتار کچھ دن اس دوائے کو کھائیں انشاءاللہ ویر ری خوب گاڑا ہو جائے گا اور ویر ری کے اندر اس پم کاؤن بھی بڑھ جائیں گے لہذا جن لوگوں کو سمسیہ ہے پریشانی ہے اس دوائے کو ہلکے میں نہ لیں بلکہ اسے بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ وہ خود جان لیں گے